موسیقی نمکہ دوستو میں حضرت جی سنگھ اپنے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کا ویڈیو ہم لے کے آئے فائر سروس میں جو لوگ کیریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے اوپر دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل کے ٹائم میں جگہ جگہ ملٹسٹوری بیڈلنگز بن رہی ہیں ہسپیٹل بن رہے ہیں مالز ہیں ان سبی کے اندر فائر افسر کی جبان بڑھتی جاری جا رہی ہے آنے والی جنریشن اب جو اپنا کیریئر اس میں شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ان کو کیا کے چیزوں کی ضرور پڑھ سکتی ہے کیسے اس میں آ سکتے ہیں فائر ڈیپارٹمنٹ کے اندر اس کے بارے میں ہم بات کرنے کے لئے چلیئے آپ سے ملاقات کراتے ہیں ڈلی فائر صاحب کے ڈیپٹی چیف افسر ڈاکٹر سنجیت عمر سے عمر صاحب آپ کا ہمارے ویڈیو میں بہت بہت سواگت ہے دلی فائر سرویز مکھالے میں اور یہ ایک بہت اچھا اپنے ٹاپک چوز کر رہا ہے کی فائر سرویز از ایک کریئر کی ینگسٹر کے لئے ایک بہت اچھی گائیڈنس رہے گی کی اگر وہ افسر فائر سرویز میں بننا چاہتے ہیں because this is a very challenging job اور day to day life میں جیسے forces میں لوگوں کو ایک اکشا رہتی ہے کہ ہم forces join کریں یہ بھی ایک بہت challenging job ہے جس میں youngsters اگر ہمارے ہاں Augusted ranks پر آئیں تو ان کے لئے بھی ایک بہت اچھا carrier ہے اور باقی department کے لئے بہت اچھے options اب ہیں کہ direct ہم ان کو youngsters کو officers grade میں کہاں کہاں لے سکتے ہیں آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے یہ carrier کیسے join کیا کچھ اپنے بارے بتائیے پہلے پھر آپ سے آگے پوچھتے ہیں دیکھیں فائر سرویس میں نیشنل فائر سرویس کالج میں سب افسر کورس ہوتا ہے جس میں کچھ پرائیوٹ کانڈیڈیٹس کے لئے بھی آل نیڈیہ لیول پر ایکزام ہوتا ہے تو وہ ایکزام میں نے دورنگ مائی گریجویشن کریک کر لیا تھا اور میرا سیلیکشن وہاں کی کورس کے لئے ہو گیا تھا اس کورس کے بدولت جو ہے میں انڈین ریلویز میں آئی گاٹ سیلیکٹڈ اور وہاں پر دو سال نورڈن ریلویے میں جواب کرنے کے بعد میں دلی فائر سرویس 1993 میں 1993 میں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے سٹیشن افسر سن 2000 میں میرا ڈائریکٹ سیلیکشن ہوا UPSC کے ثرو بیچ میں اس کی پاترتہ کو eligibility کو پانے کے لئے میں نے grade i fire e کورس کیا تھا اور اس کے پہلے بھی جو پاترتہ تھی اپنی technical qualification کو انہینس کرتے ہوئے grade i fire e exam میں clear کیا اور اس کے بعد mi fire e جو institution of fire engineers UK سے ہوتی ہے اس کے چار exam clear کرنے کے بعد میں تین اور پھر بعد میں دو اور exam clear کیے اور سن 2000 میں UPSC کے بعد کیونکہ یہ station افسر کی post ہے یہ UPSC کے دوارہ selection اس کا چین ہوتا ہے 50% اور اس چین کے دوارہ سن 2000 میں میں direct میرا appointment as a station افسر اس میں ہوا اس کے بعد میں deputation پر میں ڈلی میٹرو ریل کورپوریشن میں مجھے کارے کرنے کا higher ranks پر میرے کو موقع ملا جس میں میں نے مینجر لیول پر experience gain کیا اور واپس آنے کے بعد 2010 میں واپس میں یہاں اسٹیشن افسر کارے رہت رہا اس کے بعد 2013 میں میرا پرموشن پرموشن ہوا ایسے ڈیپٹی چیف افسر اس میں آپ نے کوئی ایکسٹر qualification اور کیا ایڈ کری ہے کچھ چیز میں دیکھیں ٹیکنیکل اور ایکیڈمیکل دونوں ہی لیول میں 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 نے کافی اپنا qualification کو انہینس کیا جیسے میں نے بتایا کی گریڈ آئی فائری میں 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 ٹاپ کیا تھا اس کے بعد میں 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 میمبر شیب اگزام ہوتا ہے انسٹی چیشن آف آر انجینرز یوکے سے اس کو کیا اس کے بعد ایم بی ای ڈیزاستر منیجمنٹ کیا اور اس کے باد میں میں نے 2019 میں پی ایس ڈیزاستر منیجمنٹ دلی فائنس میں چھوٹا افیسر رنگ کہا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے آنے اگر کسی نے آنا ہے تو کیسے آ سکتا ہے یہ بتائیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو سب افیسر کو ناکپور سے ہی کورس ہوتے تھے لیکن دلی کے اندر دلی ٹیکنیکل بورڈ نے دو کولیجز کو اور مانت دی جن کے کورس اگر انہوں نے کی ہوں تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ سب افصار آپ اپوائنٹ ہو سکتے اس کے لئے عمر صاحب کیا ایز اور کو نے بتا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکل انڈورنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ابھی جتنے بھی ہماری بڑھتی ہوں گی سب افصار پوست پر وہ دلی سٹاف سب اوڈینٹ سیلیکشن بورڈ کے تھو ہوتی ہے اور جو سٹیشن افصار پوست ہے اس میں ہمارا جو آج کل پہلے بھی فائر سریف نیشن فائر سرویس کالج ناکپو سے ہوتی تھی ابھی ڈیفرن یونیورسٹیز بی ٹیک فائر سیفٹی کے بہت سارے کورسز انڈیا کے اندر سٹارٹ ہو گئے ہیں جس سے ہمارے ہاں جو بھی ینگ سٹیشن آفصار لیول پر ایو پی ایو پی تو انڈر ڈائریک ریپروٹمنٹ کیٹیگری ہمارے ہاں سٹیشن آفصار ینگ سٹرز جوائنز کر سکتے ہیں جو بی فائر یا بی فائر ان سیفٹی جنہوں نے بی ٹیک کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اسسسٹنٹ ڈیویزنل آفصار کی پوز پر بھی ڈائریک ریپروٹمنٹ ہو ریکروٹمنٹ رولز میں بہت کلیر لکھا ہوا ہے فائر سرویس اورگنیزیشن میں آپ کی جو پرائیویٹ والی ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں اور پبلک سیفٹر انڈرٹیکنگ کی ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں جی کئی لوگ ہیں پرائیویٹ اس میں لگ جاتے ہیں تو وہ کاؤنٹ ہو ایک ہی پوسٹ ایک ہی سکیل کے جو پد ہے وہ الگ الگ نام سے پرناؤنس کیا جاتا ہے جیسے اسسسٹن ڈیویزنل افسر دلی فائی سرویز میں وہ یو پی کے اندر سیم رینک پر چیپ فائر افسر ہے اچھا تو اس لیے یہاں پہ سکیل کے اندر ایک ایک اکیڈمی کولیفیکیشن ٹیکنیکل کولیفیکیشن اور ایکسپیرینس اچھا پارٹیکولر پوسٹ وہ تینوں چیزیں جب پاترتہ ہوں گی تو کوئی بھی ینگ سٹر جو ہے اپلائی کر سکتا ہے اس مجھے اپسر جو گروپ بھی گستیٹ پوسٹ ہے اس میں ڈائریکٹ بھی انٹری ہمارے جو اگر بی ٹیک فائر ان فائر ان سیفٹی جو نے کیا ہے جو کیا ہے تو اس کے اوپر جو ای ڈیو کی پوسٹ ہے جسے آپ نے بتایا اس کے لئے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی ریسنٹ ہی ریکروٹمنٹ رولز میں یہ چینجمنٹ کیا گیا ہے جس میں اسسسٹن سٹیشن آفصر کس میں آتے ہے یہ گروپ بی گسٹیٹ پوسٹ ہے گروپ بی گروپ اے کلاس بن گسٹیٹ پوسٹ ہے جو سپرو وائزری سب افسر لیول ہے وہ ڈی ایس ایس بی بھرتی ہوگی جس کے لئے کم سے کم گریجویٹ اور فائر سب افسر کو آفصر سٹینڈ ہو گیا ہائی ڈوگی جیس 186 سینٹی میٹر ہوتی ہے جیس کم سے پچاس تو ہو نہیں چاہیے اس میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں سب آنا چاہتا ہے اس میں لڑکیوں کے لئے بھی پرادان ہے یا نہیں کئی جگہ میں نوٹ کیا کہ لڑکیا بھی میں آنا ہے جس میں ابھی تک کچھ سال پہلے تک انٹری نہیں ہوئی تھی لیکن اب فائر سب آف سر کو آئی ہیں لڑکیاں آرہی ہیں اور ممبئی مہار سٹر میں بھی ایک پورا بیچ لڑکیوں کو چلایا ہے اور ہمارے یہاں بھی جو ریجنل ٹریننگ سینٹر چلاتے ہیں نیشنل فائر سرویس کالیج کے اس پر وہاں پر بھی لڑکیاں آئی ہیں ٹریننگ پر ہمارے پاس اچھا 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 ایک چیز اور بتائیے ان کے سکیل کیا ہوتے ہیں سٹیشن فائر افسر کا سٹارڈنگ کس سکیل کی اوپر آتے ہیں جو ہمارا گروپ بی گسٹڈ پوسٹ ہے سٹیشن افسر کی بات میں کر رہا ہوں تو پری ریوائز سکیل تھا نائنٹی تھری ہنڈر سے لے کر چونتی سہزار آٹھ سو میں گریڈ پہ چالیس سو ہے اور ابھی جو گریڈ پہ اور یہ ختم کر دیئے گئے ہیں تو لیول سیون پر جو ہے ہمارے گروہ بھی گشتیٹ پوسٹ پر ڈائریکٹ انٹری ہے اگر بیٹیک فائر انجینیرنگ ہے یا فائر ان سیفٹی ہے تو کینڈی دیلی فائر سرویس ڈائریکٹ لیول سیون اس کے بات جو اسیسٹن ڈیویزنل آف سر ہے وہ لیول ٹین آ جاتا ہے ڈیویزنل آف سر لیول جتنے بھی یہ ساری پوسٹ ہے یہ آپ نے لیول بتایا کیونکہ لیول نہیں پہتا اس کے بارے پھلے گریڈ پہ چلا کرتی تھی پہلے سکیل چلا کرتے تھے اور سکیل کے بعد پھر سکیل اور گریڈ پہ آ گیا کسی پوسٹ کو آئیڈنٹیفائی کریں گے تو آپ اس کا گریڈ پہ سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جیسے آئیڈنٹیفائی میں نے آپ کو بتایا تھا سٹیشن آف سر نائنٹی تھری ہنڈر اور چونتی سی آر آٹھ سو میں گریڈ پہ چیلی سو پہ جس کو جو جو گورنمنٹ آف انڈیا نیا نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ پہ میٹرکس جو ایسپیکس بہت زیادہ ہیں بکاوز یہاں پر دونوں ہی چینلز ہوتے ہیں پرموشن ڈائریک سی لیکشن جی اس میں ریسک لاؤنس بھی شاید آئیڈ کرتے ہیں سپیشل پہ اور ریسک اللونس جو ہیں دلی فائر سرویس کے ہیں تو امولومنٹ جو ہیں ایس فار ایس سرویس اورگنیزیشن انڈیا اس کنسرن دلی فائر سرویس کے امولومنٹ توٹل جو ہیں وہ دوسری ریگولر فائر سرویس سے سب سچ ہیں سب سو آفیس جو جو سپرویز ری رنگ ہیں سب آف سر تک 24 آف اس کے بعد جو گستی رینگ ہیں وہ تین دن کی دوٹی مطلب سیونٹی آف 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 دیکھیں ابھی تک جتنی بھی اگنی درگٹناوں میں ڈیتھ ہوئی ہے تو گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک ون ٹائم کمپکسیشن تو علاو کرتی ہی ہے اس کے علاوہ ہمارا جتنے بھی فورس کے ممبرز ہیں وہ سب جنرل انشورنس سے انشورنس سے کورڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے آشریتوں کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مطلع انفورچنیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے فیملی ممبرز کو جوب کا بھی کی پرافدان ہے وہ پرائیٹی کے اوپر ہمارے ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے یا ان کی میسز ہمارے ڈلی فائد سرفیس میں جوب کر رہے ہیں ڈلی گورنمنٹ تو مرز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے بتایا یہ تھے ڈپٹی چیف فارپ سر سنجیت عمر انہوں نے بتایا کہ ڈلی فائد سرفیس میں آنے کے لیے کیسے چیز ضروری ہے اور آنے والی جنریشن یہاں پر کیسے آ سکتی ہے اور میں چاہتا ہوں ڈالے کا لوگ پر سارے اس میں آئے یہ چل کی سیوہ ہے ہے پیسا کا پیسہ بھیجتے ہیں سیوہ کی سیوہ ہے پبلک کی سیوہ کرتے ہیں ا Lubitz میں میں چاہتا ہوں کہ جا جا سے لوگ ڈلی بس پر سوریس ڈائن کریں اسی کے ساتھ میں ہنڈے جیس سنگا پہ بھی دلچہ پہوں گیا ہیں